ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اوکاڑا کے نواہی گاؤں پنتالیس جیری میں جہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیشہ ہے ناظرین وابڈا بنگلہ گوگیرہ کی غفلت کے باعث ایک غریب کی جو کل جمع پونجی تھی ایک بینس تھی وہ الیکٹرک شاک ہونے کی وجہ سے وہ مر گئی ہے میں اس بھائی کے پاس موجود ہوں ان سے ہم جانتے ہیں کیا واقعہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور وابڈا والوں کے طرف سے کیا سپونس آرہا جی کیا نام ہے آپ کا بیجن بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے بھائی جی ایتے باہر چراؤنے لے آئے اسے تے ایتوں ناروں گزر رہی تے نار کرانٹا لگیا تھے موکے تے مر گی مجھے تے کال بچے نوں بجلیت لگی ہے کال اطلاع کیتی ہے وابڈا دفتر مقصود نوں تے او جی نہیں آئے موکے تے ان آکیا بھی اسی گھڑی بھیجنے آتے ایکس یہ نوں ہی کال کیتی ہے کوئی بندہ نہیں ہے تھے ٹھیک کریں تے بچہ ہستال ایڈمیٹ آئے گیا تے کال جس بچے کو اسی پول سے کرانٹ لگا ہے وہ ہوسپٹل آئے گیا اسی تار سے کرانٹ اس کو لگا ہے اور کال آپ نے وابڈا والوں کو کال کی ہے تو وہ نہیں آئے نہیں آئے جی اور آج یہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے نقصان ہونے کے بعد آئے ہیں نقصان ہونے کے بعد آئے ہیں آج جی کوئی مالی تعوان آپ کے ساتھ کیا ہے نہیں کوئی تعوان نہیں کیا کچھ بچ نہیں کیا آپ حکام بالا سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں کیا مطالبہ آپ کا ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم مزدور آدمی ہیں ہمارے ساتھ تعوان کیا جائے ہمارا انصاف کریں جو نقصان ہوا ہے ہمارا انصاف کریں ہمارے ساتھ تاون کریں جیسا کہ آپ نے متاثرہ شخص کی بات سنی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کال اسی پول سے اسی کھمبے سے ایک بچے کو کرنٹ لگا تھا اور وہ بچہ ابھی تک ہسپتال میں داخل ہے کال وابڈا والوں کو وابڈا بنگلہ گگیرہ کو اطلاع بھی کی گئی لیکن وابڈا والوں نے آنا گوارہ تک نہ کیا اس کا یہ نقصان ہوا کہ آج اس غریب کی لاکھوں کی جو بہنس ہے وہ مر گئی ہے لہٰذا میری جو ڈیپٹی کمیشنر اکوڑا سے اگزارش ہے کہ سخت ایکشن لیتے ہوئے اس کی مالی امداد کی جائے اس کے ساتھ اپنے میزبان ایڈی سرد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان